عوامی رکشہ یونین ایل پی جی مافیا اور مہگائے کے خیراب سڑکوں پر نکل آئی ہے سینکڑوں رکشہ ڈرائیورز کا پریس کلپ کے سامنے احتجاج مظاہرین کا کہنہ ہے کہ ایل پی جی دو سو دس کے بجائے تین سو روپے تک فروخت کچھا رہی ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ سعید سے جو اس وقت عوامی رکشہ یونین کے چیئرمن مجید گواری کے ساتھ موجود ہیں ہاں جے بالکل میں اس وقت موجود ہوں پریس کلپ کے باہر اور یہاں پہ عوامی رکشہ یونین گھریلو سارفین مل کر یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ مہگائی کے خلاف ہو رہا ہے اور پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ایل پی کی جو قیمت ہے وہ دو سو نوے روپے تک پہنچ گئی ہے تو میرے ساتھ یہاں پر شیئر میں عوامی رکشہ یونین مجید گواری صاحب موجود ہیں جی سر بتائیے کہ آپ کے اس احتجاج کا کیا مقصد ہے ہمارا ایک انتشار کا مختصر سا مقصد ہے کہ دو سو دا سرپے والی ایل پی جی آج تین سرپے میں بک رہی ہے آٹا ناکس ایک سو سرپے میں بک رہا ہے ٹرکوں میں دے رہے ہیں فری آٹا یہ زلالت ہے آپ آٹے کو آدھی سے آدھی قیمت پر کر دیں اور دکانوں پر عام کر دیں ٹھیک ہے نا انہیں چنگے نانا بنو کہ اسی غریب آٹا فری دیتا نہیں کوئی نہیں ہے ایک آٹا کا توڑا لینے کے لیے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتا ہے اور ساری دیاری بھی ضائع کرتا ہے بہت زیادہ رریف دیا لی انہوں نے گزارش یہ ہے کیا آٹا سستہ ہوا کیا ایل پی ڈی سستی ہوئی کیا سبزیاں سستی ہوئی رمضان جانے کو ہے عید آنے کو ہے غریب نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں بہت سارے لوگوں نے بھی بچانوں نے غربت کے حالات کے ویسے خود کشیہ کر بھی رہے ہیں کرنی بھی ہیں گزارش یہ ہے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے میرا سی ایم پنجاب سے مطالبہ ہے کہ آپ پنجاب کے وزیر اللہ ہیں کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ریٹ حکومت نے دیا سبزیوں کا جو ریٹ دیا حکومت نے آٹے کا جو ریٹ حکومت نے نکالا ایل پی ڈی کا ان کے لوکل گورنمنٹوں کو ذمہ داری ہے جس شہر کا ڈی سی کنٹرول لا کر سکے اس کو جیل میں جانا چاہیے سرمہ یہ سی ٹیپ بکتی ہیں ٹھیک ہے نہیں لاہور شہر کے بسنے والوں ابھی بھی آنکھیں کھولو ہمیں نہیں گرز فلان آئے فلان جائے فلان چور فلان ڈاکو او شریف او نہیں شریف بھاڑ میں جائے سارے ہمیں تو ہر دور میں ہر حکمران کے دور میں آیا ٹھیک ہے نہیں ہمیں تو ہر دور میں غربت ملی مہنگائی ملی بے روزگاری ملی لا قانونیت ملی نا انصافی ملی میرے ملک کے اندر میرے بچوں کو انصاف نہیں ملا اور میں مزدوروں کی پارٹی بٹو شہید کے ویجن کو کہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے ان کی پارٹی کو آواز اٹھانی چاہیے اس وقت پاکستان کا مزدور قسم پرسی اور بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے ہاں جی بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ رمضان جو ہے وہ جانے کو ہے اور ایج جو ہے وہ آنے کو ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے جانب سے کوئی رلیف نہیں جیا جا رہا جو الپی جی 210 روپے کے دی جاتی تھی اب جو ہے اس کی خدمت 300 روپے تک کر دی گئی ہے